بیشن بیس و چوبیس کے انتہائی دلچسر سخت مقابلے دارالحکومت اسلام آباد اور راول فنڈی میں ہونے کی تواقع ہے جہاں نون لیڈ کے قائد جناب نواز شریف کے دیری نہ ساتھی اور سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان تحریک انصاف کے سابق وزیر جناب غلام سرور خان سابق وزیر عظم سپیکر اور قومی سمبلی راجہ پرویز شرب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید سابق وفاقی وزیر حنیف اباسی جیسی شخصیات آن آمنے سامنے ہوں گی جبکہ پی ٹی آئی کے تقریبا تمام امیدوار غیر بحروف ہیں لیکن پھر بھی پرانے سیاستدانوں کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں راول فنڈی کبھی نون لیگ کا گرد سمجھا جاتا تھا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک عام انتخابات اور زمنی الیکشن میں یہاں مسلم لیگ نون کی امیدوار بھاری مارجن سے جیتے تھے لیکن دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے کاری ضرب لگاتے ہوئے راول فنڈی کی سات قومی اسمبلی کی نشست میں سے پانچ اپنے نام کی ایک نشست پر پی ٹی آئی کے تحادی شیخ رشیر کامیاب ہوئے جبکہ صرف ایک نشست پیپلز پارٹی کے راجہ پرویزر شرف کو ملی اور نون لیگ کوئی نشست نہیں جیت سکی تھی اسی طرح اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی تینوں نشستوں پر پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا ہے ایک نشست پر بانی پی ٹی آئی بنان خان اور دوسری پر سابق تحریک انصاف رہنمہ اور وفاقی وزیر جناب عصد عمر اور تیسے نشست پر پی ٹی آئی کے راجہ خورم شہزاد بازے برتری سے کامیاب ہوئے تھے نون لیگ راول فنڈی کی طرح اسلام آباد سے بھی کوئی نشست لینے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی دلچس بات یہ ہے کہ اس بار راول فنڈی کی آبائی نشست سیلیکشن لڑنے والے شیخ رشید کے مقابل پرانے اتحادی پی ٹی آئی کی امیدوار بھی ہیں اور پی ٹی آئی نے شیخ رشید کے اپنے حق میں دستبدار کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے اور پی ٹی آئی باقاعدہ شیخ رشید کا مقابلہ کرے گی کل اس حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال پر بانی پی ٹی آئی نے واضح طور پر ویڈیا کو بتایا کہ شیخ رشید نے پریس کانفرنس کی تھی جس کی بنیاد پر ان کی حمایت نہیں کی گئی تارالحکومت اسلامباد اور راول فنڈی کا انتخابی منظر نامہ اس کا مزید تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد میں ممتاز سینئر صحافی آصف بشیر چودری آصف بشیر چودری نے حالی دنوں میں راول فنڈی اور اسلامباد کے ان حلقوں کا قلیدی مقابل والے حلقوں کا جائزہ لیا ہے اور اس کی ہم تفصیلات مزید لیں گے آصف بشیر چودری صاحب سے بہت بہت شکریہ آصف بشیر صاحب یہ بتائیے گا کہ خاص طور پر دارالحکومت اسلامباد کی کیا صورتحال ہے وہاں ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کی طرح وہاں پی ٹی آئی نہیں ہے وہاں بلہ نہیں ہے جو کہ گزشتہ انتخاب میں بہت ہی ایک پرومننٹ وہاں کی پارٹی بھی رہی اور ظاہر ہے کہ بہت پاپلر تھے اسد عمر صاحب نہیں ہے اسلامباد میں اس وقت کیا سین ہے خاص طور پر دارالحکومت اسلامباد کا بہت شکریہ کامران صاحب اسلامباد کی ویسے تو تین نشستیں ہیں لیکن جس طرح کے این اے فورٹی سیون جو ہے اس میں جو ہے وہ کافی مقابلے کی فضار نظر آتی ہے لیکن اس میں جو آزاد امیدوار ہیں شوہیب شاہین صاحب جو مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ فاختہ ہے اور اس حلقے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی حلقے میں ایک اور جماعت ہے جس کا نام ہے پاکستان تحریک ایمان اور ان کے امیدوار کا انتخابی نشان ہدھ ہدھ ہے تو بیلٹ پیپر کے اوپر یہ دونوں ایک ہی طرح کے پرندے جو ہیں وہ آٹھ تاریخ کو جو ہے وہ اسلامباد کے این اے فورٹی سیون کے جو ووٹرز ہیں ان کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ مسلم لگنون کے جو صدر ہیں کیپیٹل کے تاریخ فضل چودری وہ بھی بڑی اچھی کمپین چلائے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکر جو ہیں جو سابق ڈیپٹی سپیکر نواز کھوکر جو ہیں ان کے صاحبزادے ہیں وہ آزاد حیثیت میں انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ سبتی شاہ پیپرز پارٹی کے حمایت جافتہ ہیں یہاں پہ جو سیاسی پندت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ مقابلہ تاریخ فضل چودری اور شویب شاہین جو ہیں ان کے درمیان کافی کلوز جا سکتا ہے تاہم شویب شاہین جو ہیں ان کی انتخابی مہم جو ہے اس طریقے سے ابھی تک نہیں چل سکی اور اپارا کے وزٹ کے دوران ہم نے جب لوگوں سے پوچھا تو بہت سارے لوگوں کو یہاں سے معلوم نہیں تھا کہ عمران خان کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار یہاں سے کون ہیں اور جن لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ وہ شویب شاہین ہیں تو ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا انتخابی نشان فاختہ ہے تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہاں پہ شویب شاہین صاحب کو ہے تاہم اگر عوام سے عمومی رائے لی جائے تو عمومی رائے میں تحریک انصاف کی طرف لوگوں کا رجحان جو ہے وہ عمومی طور پہ زیادہ لی جو ہے پر کے ساتھ نشستیں ہیں آصف بحشیر صاحب یہ بتائیے گا یہ تو اسلام آباد کی بات ہو گئی وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کیلئے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن بہت خراب الیکشن تھا نون لیگ کی کوئی نشست پہ کامیابی نہیں تھی ان الیکشنز میں نون لیگ کی کیا اس وقت کرنٹ سٹیٹس ہے آپ نے دورہ کیا راولپنڈی کا جی اس وقت راولپنڈی میں جو مسلم لیگ نون کو نظر آتا ہے وہ اس چیز کا نظر آتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے یہاں پہ سویپ کیا ہے پورے شہر کے اندر اور جو پارٹی قیادت نے ٹکٹ دیئے ہیں وہ اپنی جو بلدیاتی اور ان کی تنظیم تھی اسی کے کہنے کے اوپر ٹکٹ دیئے گئے ہیں تو تنظیم کا ایک بیگرانڈ ایک جو ہے فیلڈ کے اوپر پورا ان کا جو ایک ہول یونین کانسل لیول کے اوپر ہے وہ نظر آتا ہے تو مسلم لیگ نون کا جو سب سے دلچسپ الیکشن ہے اس میں پنڈی شہر کی جو دو نشستیں ہیں چپن اور ستاون اس میں جو حنیف عباسی صاحب والی نشست ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا کنٹیسٹ ہے اور اس میں جو ایک بڑے ماہر ہیں الیکشن لڑنے کے اور عوامی پلس کے ساتھ کھیلنے کے شیخ رشید احمد ان کے کاغذاتی نامزدگی تو منظور ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد وہ اپنی کمپین نہیں چلا سکے اور وہ جو ہے نو مئی کے مقدمے میں جو ہے وہ گرفتار ہو گئے تھے اور اس وقت وہ اڈیالا جیل میں ہیں اور کل ان کی کچھ طبیعت خراب تھی تو ان کو ہسپیٹل بھی لائیا گیا تھا اب مقابلے میں پی ٹی آئی کے شہریار ریاض ہیں شہریار ریاض جو ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ ان کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کے دو کینڈیڈیٹ ہیں راجہ راشد حفیظ اور عجاز ان تینوں کا انتخابی نشان جو ہے وہ مینار ہے صوبائی اسمبلی کے دونوں کینڈیڈیٹس کا بھی اور شہریار ریاض کا بھی تو ایک نشان کے اوپر کمپین یہاں پر وہ کر رہے ہیں لیکن ان کو کمپین کے اندر یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ ان کے شہر کے اندر کسی قسم کے بینرز پوسٹرز سٹیکرز جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے بلکہ سرکلر روڈ پہ جب ہمارا وزٹ ہوا تو وہاں پر جو پرنٹنگ پریس کے لوگ ہیں بینرز چاپنے والے لوگ ہیں وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایکسٹر میٹیریل خریدا ہے لیکن بڑی تعداد میں لوگ ان کے پاس نہیں آئے اور شہر میں جو ہے وہ پرنٹرز کو یہ کہا بھی گیا ہے کہ ایک جماعت کے آپ نے چیزیں جو ہیں وہ چاپنی نہیں ہیں نہ بینر چاپنے ہیں نہ آپ نے اگر چاپیں گے تو پھر آپ کونسیکونس جو ہے اس کو فیس کریں گے تو شہر میں ایک تو عام آدمی جو ہے اندرون شہر کے اندر بھی الیکشن سے لا تعلق دکھائی دیتا ہے ایک انتخابی مہم جو ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن جب آپ لوگوں سے انفرادی طور پر رائے معلوم کرنے کی کوشش جلدی سے اگر یہ بتا دے ہیں آسر بیشیل صاحب کے وہ جو حلقہ ہے جس میں کہ غلام سرور خان اور چودھنی نصار آمنے سامنے کھڑے ہیں وہاں کیا پوزیشن اگر جس سے الیکشن میں تو چودھنی نصار کی بہت بہت بڑی شکست بھی تھی اس طفعہ کیا امکانات ہیں جی غلام سرور خان اور چودھنی نصار علی خان جو ہے روایتی حریف ہیں اور یہ ٹیکسلا میں ان کا جو ہے وہ مقابلہ ہے لیکن یہاں پہ بھی جو ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کینڈیڈیٹ دیا ہے تو اس کے بعد سے جو ہے اس میں جو ہے وہ جو توقع کی جاری تھی کہ جس طرح پنڈی میں شیخ رشید اور ٹیکسلا میں جو ہے اگر چودھنی نصار کے مقابلے میں پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ نہ دیتی تو یہ سیٹیں شاید ان لوگوں کے لیے آزاد حصیت میں بھی نکالنا بہت زیادہ مشکل نہیں رہنا تھا لیکن اب مقابلہ جو ہے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کو عمران خان کہیں گے وہ ان کو ووٹ دے گا چودھنی نصار علی خان جو ہے ان کا ذاتی ووٹ کافی بڑا ووٹ بینک ہے اور غلام سرور خان کی مقابلے میں گو کے مسلم لیگ نون نے کینڈیڈیٹ نہیں دیا لیکن مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہاں پہ لوکل وہ ان کی اس طرح سے کھل کر حمایت نہیں کرے اور تنظیم کے لوگ جو ہیں وہ واجبی طور پر ان کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں شکریہ آسف شہدری امیرال فلڈی اسلام آباد کی انتقابی صورتحال بتارے تھے